سپریم کورٹ کراچی ریجسری میں آج کمیشنر کراچی پیش ہوئے نسلہ ٹاور سے مطالق رپورٹ جب پیش کی گئی تو عدالت نے کمیشنر کراچی پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ان کی سرزنش عدالت میں کی گئی اور چونکہ یہ ظاہر ہے عدالتی معاملہ ہے تو اس کو ایز اٹس بیان کرنا پڑے گا چیف جسٹس نے کمیشنر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکز دیئے کہ آپ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں آپ کا یہاں سے جیل جانے کا ارادہ ہے اس پر جسٹس کازی امین نے ریمارکز یہ کہ زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں آپ کے خلاف مس کنڈک کی کاروائی ہوگی ساری مشینری اور سٹاف کو لے کر جائیں اور آج دوبیر تک نسلہ ٹاور کو گرائیں یہ ہدایت کمیشنر کراچی کو دی گئی یہ حکم جاری کیا گیا کمیشنر کی ریپورٹ پر چیف جسٹس نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور کمیشنر نے کہا کہ ہمیں آپ سے رانومائی درکار ہے تو اس پر چیف جسٹس نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ سیدھی بات کریں کہ بلڈنگ گرائی ہے یا نہیں گرائی آپ کا یہاں سے جیل جانے کا ارادہ ہے کمیشنر نے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ سر میری بات تو سنیں جس پر جسٹس کازی امین نے ریمارکز یہ کہ زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کے خلاف میس کنڈک کی کاروائی ہوگی کمیشنر بولے کہ سر میں امارت گرانے کی ہی بات کر رہا ہوں چیف جسٹس نے ریمارکز یہ کہ کوشش چھوڑیں یہاں سے سیدھا جیل جائیں آپ مسلسل توہین عدالت کر رہے ہیں یہ کمیشنر کہلانے کے لائک ہیں یہ سوال ان کی جانب سے کیا گیا کمیشنر نے کہا کہ سر میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جسٹس گلزار احمد نے مقالمہ کیا کہ ہم سمجھ رہے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھ رہے ہیں صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں ابھی جائیں اور نسلہ ٹاور گرائیں تیجوری ہائٹس کو بھی گرا کر رپورٹ پیش کریں اس کے علاوہ جو وہاں پر گفتگو ہوئی وہ مشرق سینٹر سے تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئیں اور جو گرین بیلٹ پر مختلف مقامات پر چھیپا کا ادارہ جو کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے لوگوں کی کفالت کرتا ہے وہ بھی جگہ جگہ انہوں نے اپنے ادارہ قائم کیا ہوا ہے اس سے متعلق بھی چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو بھی ہٹائیں وہ گرین بیلٹ پر بیٹھے ہیں جھیل پارک کیا بنا جھیل تو ختمی ہو گئی چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا سیٹر سے ان کا مقالمہ ہوا کہ آپ نے کراچی کی چار جھیلیں بند کر دی ہیں ہم یہاں کھیلا کرتے تھے مچلی پکڑا کرتے تھے ہم نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے کوئی تفریح یہاں پر موجود نہیں ہے تو اوورال اب کراچی سے تجاوزات ختم کرنے کے لیے عدالت کی جانب سے بہت سخت رمارک سامنے آ رہے ہیں لیکن یہاں پر سوالات یہ بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ جب یہ تمام تجاوزات ہو رہی تھیں اس وقت جو سرکاری ادارے تھے وہ کیا کر رہے تھے انہوں نے ا اس وقت میں ذمہ داری پوری نہیں کی اب تجاوزات ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے بہت سارے عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے کسی کا گھر کچھن جاتا ہے کسی کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے اب یہ صورتیال کتنی نقصان دے ایک عام آدمی کے لیے اس سے متعلق گفتو کرتے ہیں عارف جیوہ صاحب سابق چیرمین آباد کے معاہ ساتھ موجود ہیں عارف صاحب ظاہرہ عدالت سے رماغ سارے ہیں حکومت سے اور حکومتی مشینری سے کہا جا رہا ہے کہ حرکت میں آئے عدال حکومت کی پابندی لیکن درمیان میں نقصان تو ایک عام آدمی کہی ہو رہے ہیں عارف صاحب دیکھیں اصل میں جو آپ نے بات کی نا تاخیری عربے کی مسئلہ یہ کہ یہ میرے خیال ہے کراچی کے اندر فورس ہی نہیں ہے کسی کے پاس کروشمنٹ کو ریموف کرنے کے لیے فورس ہی نہیں ہے یہ تو دیکھیں نسلہ ٹاور جو ہے وہ بیلڈنگ ویکنڈ ہو گئی وہ کلائنٹ وہاں سے چلے گئے اس کو جو ہے وہ بیلڈنگ کھڑی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ نہ تو اس بی اسی کے پاس کوئی ایسی فورس ہے نہ کوئی ایسا میکنزم ہے کہ اتنی بڑی بیلڈنگ کو جو ہے میریٹ گرائے جائے میرے خیال ہے کمیشنر صاحب پھر کل رات کو میرے خیال ہے آپریشن چل رہا تھا اس کے بعد وہ روکا گیا پھر آج دوپیر سے وہ دوبارہ انہوں نے جو ہے آپریشن شروع کیا ہے بات یہ کہ یہ تو چلے نسلہ ٹاور ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پارکوں میں پارکوں میں جو کنسٹرکشن ہوئی ہے جن کی اپروول کیا اس کا کوئی آنرشپ ہی تو آت یہ تو چلے ادھر تو کوئی لو ان ایڈر سیچویشن نہیں ہے یہاں پہ تو جو ہے وہ کلائنٹ چلے گئے انہوں نے ویکنڈ کر دیا ہے ڈیمولیشن میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہی نہیں کسی کے پاس فورس ہی نہیں ہے نہ کمیشنر کے پاس ہے نہ اس بی سی کے پاس ہے یہ تو بنی ہوئی تجاوزات ہیں ان کے خلاف تو فیصلہ آگیا ان کو توڑنے کا عمل بھی جاری ہے لیکن عالمگیر صاحب بھی موجود ہے دیکھتا ہے کہ بلکل چین کی نیند سو رہے ہیں جب یہ الیگل کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی پھر اس کے خلاف احقامات آئیں گے دیکھیں بہت اہم بات کی ہے آپ نے کہ چیپ جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ کو پہلے تو اس کا تو نوٹس لینا ایک تو وہ ہے جو کام ہو چکے خراب ایک وہ ہے جو موجودہ خراب چل رہے ہیں کام ان پہ تو ایکشن کرے اور اس پہ ایکشن کا اس پہ اثر کب ہوگا جب آپ ایس بی سی ایک کے ڈی جی سے لے کے نیچے ایکشن تک جنہوں نے ماضی میں کام خراب کی ہیں ان کو لٹکانا شروع کریں گے ان کی ایسے پیشیاں جب ہوں گی جیسے کمیشنر کی یا چیف سیکٹری کی یا سی ایم کی پیشیاں ہو رہی ہیں اور ان کو ذرا جیل بجوائیں گے تو اثر جائے گا یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ صرف ایک طرف انصاف کی طرف تو جارے لیکن آدھا ادھورہ انصاف ہے یہ انصاف تو تب ہوگا کہ جب کمپنسیشن ملے گی ان لوگوں کو جو رہائشی تھے اور ساتھ ان لوگوں کو لٹکایا جائے گا جن کی یہ کرپشن کی وجہ سے جن کی بدفعلی یہ سب کچھ ہوا وہ ان کو کوئی پوچھی نہیں رہا نہ ان منسٹرز کو کوئی پوچھ رہے جن کی منسٹری کے نیچے یہ ادارے تھے یہ ساری کالی کرتوتے ہو رہی تھی میں آپ کو میں اپنے ہلکے کا بتاؤں شہر کے بیچ میں میری کانسیشنسی ہلکا ہے آج بھی وہاں illegal buildings portions بند رہے ہیں وہاں پہ master plan کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے immunity plots کے اوپر commercial buildings بنائی جاتی ہے میں بطور ایم اے نے جب sbca جو کسن گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کو complaint کرتا ہوں جا کے تو کئی جگہ وہ روک دیتے کئی جگہ پتا یہ چلتا کہ پہلے اگر وہ رشوت لے رہے تھے ایک لاکھ روپے تو میری complaint کے بعد وہ دس لاکھ روپے رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں اچھا وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ایم اے نے کا پریشر ہے ایم اے نے کا ڈنڈا ہے تو اب جو ہے ہمیں زیادہ effort کرنی پڑے گی آپ کو تحفظ دینے کے لیے تو آپ رشوت بنا دیں اگر ایم اے نے جا کر رکنی کوشش کرے گا تو اس کا دس گناہ بوجھ عوام پر علا دیا جائے گا اس رشوت کی شکل میں ادارے کو جب تک آپ ڈنڈا نہیں چلائیں گے ادارے کے اوپر یہ ایک نسلہ ٹاور توڑی ہے ساٹھ ہزار اللیگل غیر قانونی بلڈنگز ہیں شہر میں یہ اولڈ سٹی ایریا میں جو ہر روز یہ واقعات آتے کہ کئی بلڈنگ گر جاتی اور وہ وہ کیوں کیونکہ انہوں نے ماسٹر پلین کا یا پروپر اپروولز کو فالو ہی نہیں کیا ہوتا اور آدم کی صاحب اگر یہ اگر یہ آپ کی کونسٹیونٹسی میں بھی ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے بھی علاقے کا ایس بی سی اے کے سامنے بلکل بے بس ہے اور وہ بھی ان لیگل اس کے علاقے میں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کو نہیں روک سکتا ہے اربو روپے کا بزنس ہے ایک ایک ایکسین کی ایس بی سی اے کی ایک دن کی لاکھوں روپے کی آمدنی ہے میں کہوں گا دس دس لاکھ روپے ایک دن کی آمدنی ہیں لوگوں کی مافیا کی طرح یہ کام کرتے ہیں اور ادارے کے اندر سیاسی بھرتی ہیں یہ ادارہ منسٹر تک جا کے نیچے سے لے کے منسٹر تک پیسہ پہنچاتا ہے جا کے آپ کیا بات کر رہے ہیں اس شہر میں اور یہ صرف ایک ادارے کی بات نہیں کے ڈی اے کا بھی یہی حال ہے کے ایم سی کا بھی یہی حال ہے ڈی ایم سی کا بھی یہی حال ہے ملیر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا بھی یہی حال ہے یہ ہر جگہ یہ عارف جیوہ صاحب ہم دیکھتے ہیں سیاست دانوں پر کیس چل رہے ہیں ان کی آمدن اور احساسوں کے فرق کے تو یہ تو بڑا آسان ہے کسی بھی جتنے اداروں کے نام لیے ابھی عالمگیر صاحب نے ان اداروں کے عام ملازمین کو اٹھائیں ان کی بھرتی ہونے سے پہلے ان کی آمدن اور احساسیں ان کے چیک کیے جائیں اور ان کے سرکاری ملازم بننے کے بعد ان کے احساسیں چیک کیے جائیں تو شہر بہت حد تک چیزیں سامنے آ جائیں گی دیکھیں میں ابھی عالمگیر خان کی میں بات سن رہا تھا ان کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو ادارے ہیں نا اداروں میں اب میں نے آپ سے لاس پروگرام میں بھی یہ شیئر کیا تھا کہ اتنی کرپشن ہو گئی ہے اتنی کرپشن ہو گئی کیونکہ ہمارا سسٹم جو بنا ہوا ہے جو کام چلانے کا طریقہ ہے وہ سسٹم ہی اتنا خراب اور اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے انہی کی انہی کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف انہی کے پرائیم میسٹر جناب عمران خان صاحب سب سے زیادہ اداروں سے پریشان سب سے زیادہ ابھی تو آپ نے ڈسکس کیا ان سے کہ ایمین کی کوئی نہیں سن رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پرائیم میسٹر صاحب خود پریشان ہے اور میرے خال عالمگی صاحب کو یہ جانتے ہوں گے کہ پرائیم میسٹر ہر تھوڑے دن بعد کہتے ہیں کہ جی ادارے جوے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ادارے میں پریشانی ہے یہ دیکھیں یہ 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 اس طریقے سے نہیں ہوں گا جس طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک کریں اگر کسی ایمینے کا نام آ جائے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے کسی ایم پی ای کا نام آ جائے اگر وہ کمپلین کر دے ریٹ بڑھ جاتا ہے پڑوسی کمپلین کر دے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے کام ضرور کام نہیں رکھتا کام تو ہوتا ہے اخبار والا کوئی نیو چھاپ دے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے تو کام تو نہیں رکھتا کوئی بھی آپ مجھے بتائیں نا آپ کو چلیں یہ ابھی نسلہ ٹاور پہ فورس پہنچ گئی چلے چار لوگ آئے پندرہ لوگ آئے لیاری میں آپ جائیں لیاقت آباد میں جائیں پوری پوری سٹریٹ جو ہے اللیگل کنسٹرکشن سے بلڈنگ ہے بنی ہوئی ہیں آپ دیلی کلونی میں جائیں پورے پورے گلیاں جو ہے آپ بتائیں نا دیلی کلونی کا جو آرڈر ہوئا ہے عارف صاحب یہ